اپنے دونوں ہاتھ گباچو کی تننو کی مدد کے لیے سامنے آئے پپو جادب کے دانبیر اٹھایا اس کے پڑھائی کا جمع داری راجو دانبیر نے کی سرکار سے اپیل تننو جیسی چھاتروں کو پروساہیت کرنے کے لیے سرکار بنائے یوسنا بادھاؤں کو چنوٹی مانتے ہوئے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا بیکتی ہی جیبن میں سفل ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو گباچو کی پھولواری شریف میں رہنے والے تننو نے اس بات کو چریتارت کر دیا ہے جس کی مدد کے لیے آج جن ادھکار جیوبا پرسد کے پردیس ادھاکچ راجو دانبیر جاپ ادھاکچ پپو سادب کے نردیس پر ان کے گھر پہنچے اس دوران دانبیر نے تننو کو پندرہ ہزار روپے آرثک مدد بھی کیا اور پارٹی سماگری بھی دیا ہے شاتھی تننو کی سمپورن پڑھائی کے لیے کھرچ بہن کرنے کی جمہداری بھی اٹھائی ہے انہوں نے تننو جیسے چھاتروں کو پرچان کرنے کے لیے سچھا منتری ایبم سرکار سے یوزنا بنانے کی اپیل بھی کیا ہے اس موقعے پر راجو دانبیر نے کہا کہ ہمیں خبر ملی تھی کہ دسمی کچھا میں پڑھنے والی تننو بہت مدابی ہے اور آگے پڑھائی کر کچھ بننا چاہتی ہے بے اپنے دونوں پیروں سے لکھتی ہے ان کے پیتا بہت گریب ہے جب آج ہم ان سے ملنے گئے تو ان کے پیتا کے آسو بتا رہے تھے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتے ہیں مگر ان کی آرثک استطیق بہت خراب ہے ایسے میں ہم نے اپنے راشتریہ دھکشری پپوش شادب جی کے نردے سانسار تننو کی مدد کیا ہے انہیں پارٹی سماگری بھی دیا ہے تاکہ ان کی پڑھائی بادیت نہ ہو سکے اور ہم نے ان کی پڑھائی کی ذمہ داری اٹھائی ہے تانبیر نے کہا کہ بے سب تک پڑھنا چاہتے ہیں تب تک ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے انہیں اپنی لائف میں کچھ بڑا بننا ہے مجبوط حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور سب کا نام روسن کریں یہی ہماری کامنا ہے ہم پردیش کے سچھا منتری اور سرکار سے بھی آگرہ کرتے ہیں کہ ایسے بچے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی یوزنہ کا سبھارمب کریں تاکہ ان کی پرتیبہ اور سپنے ساکار ہو سکیں اور پردیش کا نام روسن کر سکیں اس ملاقات کے دوران ہمارے ساتھ جنہ دکار جیوبہ پرشت کے مہا سچیب رتی کانت کمار نیرس اور فللن سنگھ امرنات صاحبہ انہیں ساتھی موجود تھے ہم کو اچھا لائے کاپی لے کر آئے کتاب لے کر آئے ہمارے بچے کو آئے ہونا ہے کہ آگے بھی مدد کرتے آئے ہمیں ان کا بہت سکتے ہیں